بابر غوری اور شمیم صدیقی نے ایم کیو ایم لندن کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے بنیادی رکنیت سے استیفہ دے دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ یہ کہنا ہے بابر غوری اور شمیم صدیقی کا یہ فیصلہ خالصتاً زاگتی ہے بابر غوری نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سال پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگانے پر اختلاف ہوا اور اس پر اب تا قائم ہوں ایم کیو ایم ایک ہی ہے جو لندن میں ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بابر غوری اور شمیم صدیقی نے ایم کیو ایم لندن کی بنیادی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان کر دیا ہے بابر غوری کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم ایک ہی ہے جو لندن میں ہے پی ایس پی نے جو قدم اٹھائے پہلے صحیح نہیں لگتا تھا اب لگتا ہے ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی بائیس اگست کو پاکستان کے خلاف تقریر پر پارٹی میں خاموشی اختیار کی گئی شمیم صدیقی نے شٹوا کیا ہے ساتھی بابر غوری سابق وزیر پوٹس اینڈ شپنگ اور شمیم صدیقی سابق وزیر مواصلات رہ چکے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں سابق وزیر بابر غوری ممکنہ طور پر کس سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جیو نیو سگفتگو میں انہوں نے کچھ اشارے دیئے ہیں آپ بھی دیکھئے سابق سینیٹر بابر غوری نے بھی ایم کیو ایم لندن کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا بولے گدشتہ سال پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر اختلافات ہوئے اس نعرے پر اب تک قائم ہوں جو سیاست اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کا میں حصہ بننا نہیں چاہ رہا جو لینگویج استعمال ہوتی ہے یا جو باتیں ہوتی ہیں یا جو میلے اختلاف تھا اور یہ اختلاف جب شروع ہوا تھا جب میں نے پاکستان زندہ باد کا ٹوئٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں آج تک وہ ٹوئٹ میں نے واپس نہیں لیا وہ اپنی جگہ موجود ہے فیلال میں جو ہوں اپنی ذاتی کچھ ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں تمام یہ معاملہ جتنے سے ان سے میں قنات کا شیخ چار کر لی ہے بابر غوری نے کہا کہ ایمکیو ایم ایک ہی ہے جو لندن میں ہے پہلے پی ایس پی کو صحیح نہیں سمجھتا تھا اب لگتا ہے کہ انہوں نے جو قدم اٹھائے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی ایمکیو ایم تو ایک ہی ہے بھائی وہ لندن میں یہ ہے اس سے میں نے صیفہ دیا ایک ایمکیو پاکستان میں ہے اس کا محصہ لیتا ہے ایک پی ایس پی ہے اور وہ لوگ اپنی شہارت کر رہے ہیں اور انہوں نے جو اسٹیپ لیا بابر غوری نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے مہاجر سیاست کرنے والے تمام دھڑوں کو ایک ہونا ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سابق وفا کی وزیر شمیم صدیقی نے ایمکیو ایم لندن کی بنیادی رکنیت سے استفعہ کا اعلان کر دیا ہے شمیم صدیقی کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم کی ذمہ داریوں سے دست پردار ہونے کا فیصلہ ذاتی ہے اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق وزیر وفا کی وزیر شمیم صدیقی صاحب سے شمیم صاحب آپ کے سیلان کی وجہ کیا ہے میرا جو ایک ایمکی ایم لندن سے جو بنیادی افتلاف تھا جو بائیس اگرس دوزہ سولہ کی بنیاد پر جبکہ پاکستان مرداباد کا نعرہ لگائے گیا اس پہ خاموشی افتیار کر لی گئی پھر جنڈے جلائے گئے واشنگٹن ڈی سی کے اندر پھر اس کے بعد جو ہے علتہ حسین کی مسلطر جو ہے تقریریں جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی اور کلچر اور ہمارے لوگ کو زیب نہیں دیتی وہ ہم ہمارا کلچر نہیں ہے تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے ایمکی ایم کی تمام ذمہ داریوں سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر دیا شمیم صاحب پاکستان میں لوگوں سے رابطہ ہیں کسی سیاسی جماعت سے رابطہ ہے آپ کا نہیں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی رابطہ نہیں ہے اچھا ویسے طرز سیاست آپ کو کس کا بہتر لگ رہا ہے اگر کراچی کی سیاست کی بات کیا جائے تو ایم کی پاکستان کا یا پھر پی ایس پی کا موسیقا